دو چیزوں پر جھگڑا تھا قوموں کا نبیوں سے ایمان اور علم قومیں یہ کہا کرتی تھی قومیں یہ کہا کرتی تھی کہ ایمان کے بارے میں تو کہ آپ جتنی جاہیں نمازیں پڑھیں جتنی جاہیں عبادت کریں جتنی جاہیں آپ تلاوت کریں اور جتنی جاہیں آپ روزے رکھیں کسی بھی زمانے میں کفار نے عبادات سے مقابلہ نہیں کیا کسی بھی زمانے میں کفار نے انبیاء علیہ السلام کی اور مشیقین مکہ اور یہود نے مدینہ مغربہ میں صحابہ اکرام کی عبادات کا مقابلہ نہیں کیا کبھی بھی آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کفر کدی عبادت کے مقابل نہیں آیا کفر کبھی عبادت کے مقابل نہیں آیا کفر کدی عبادت کے مقابل نہیں آیا کفر کا جو مقابلہ ہے کفر کا جو مقابلہ ہے ایمان والوں کے ساتھ یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کفر کا مقابلہ صرف اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں ہے کفر کا مقابلہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے عبادات سے مقابلہ نہیں ہے پسلی قوموں کے اعمال اور ان کی عبادات کا تھوڑا بہت اثر ہے کفار میں پایا جاتا تھا ہر زمانے میں کیونکہ ان کی دعوت سے ان کے اندر تھوڑا بہت اعمال کا رواج اگر جب اعمال رواجی ہوتے تھے کیونکہ ایمان کے بغیر تو کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے ان میں روزہ نماز عبادت اپنی کتاب کی تلاوت کسی نے کسی درجہ میں پائی جاتی چھو غور سے سننا بات تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں سے اصل مقابلہ تھا کفر کا علم اور ایمان علم اور ایمان وہ یہ کہتے تھے کہ تم بتو کا انکار نہ کرو اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ انبیاء علم السلام سے کہ اصل علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے اصل علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے انبیاء علم السلام آکر سمجھاتے تھے کہ نہیں علم اصل وہ ہے جو ہم اللہ کی تصویرے کر آئے قومیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں علم اصل وہ ہے جو ہم نے دنیا کی شکلوں پر محنت کر کے تجربات حاصل کیے ہیں بس میں کیا بتاؤں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہی زمانے کا مسلمان بھی کسی بات میں جھگڑ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے قرآن حدیث ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے لیکن اس کو بھی علم قرار دو اس لیے کہ دنیا کا علم حاصل کیا بغیر آدمی دنیا میں جی نہیں سکتا سوچو دوسری کتنا فرق ہے دنیا کے فنون میں اور اللہ کی درس آئے ہوئے علم میں کتنا بڑا فرق ہے جو میں نے عرض کیا کہ قومیں کہتی تھی نہیں علم ہے جو ہمارے پاس ہے قارون نے یہی کہا انما اوٹیدہو علا علم اندی کہ مجھے جو مال اور دولت ملا ہے یہ میرے اپنی تجربات اور دنیا کی شکلوں پر محنت کرنے اور دنیا کے فرق سے میں نے کم آیا ہے وہ اس کو علم کہتا تھا وہ اس کو علم کہتا تھا انبیاء علیہ السلام اللہ کی درس آئے ہوئے علم کو علم کہتے تھے انبیاء علیہ السلام اللہ کی درس آئے ہوئے علم کو علم کہتے تھے ابراہم علیہ السلام نے بھی یہی کہا آذر سے کہ ابا جی جو علم میں اللہ کے ہاں سے لے کر آیا ہوں وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ کفر کا مقابلہ ان دو جز سے رہا علم اور ایمان سے علم اور ایمان سے کفر کا مقابلہ رہا تو میں نے عرض کیا کہ امت ان دو جہالت میں پڑھی کہ ایک تو ہر جیس کو علم سوئی بیٹھی ہر جیس کو علم سوئی بیٹھی کہ جو کچھ شیخوں سے بھی علم ہے حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ہی زمانے میں آپ کہیں بھی کچھ پڑھیں اگرچہ دنیا کا جہل ہی پڑھیں دنیا کا جہل ہی پڑھیں لیکن آپ کے پڑھے ہوئے کا کوئی اعتبار نہیں اور آپ کو کوئی ڈگری نہ ملے گی جب تک آپ کے پڑھے ہوئے کا امتحان نہیں لیا جائے گا پڑھے ہوئے کا امتحان نہیں لیا جائے بغیر امتحان کے آپ کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں بغیر امتحان کے آپ کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں اور بغیر امتحان کے آپ کو درجہ نہیں دیا جائے گا اگلا درجہ تعلیم کا جب ملے گا آپ کو جب آپ پچھلے درجہ کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے ہر جب وہ اصولیں کہ آپ کو اگلی کلاس آپ کو اگلے سال اور آپ کو تعلیم کا اگلا حصہ جب ملے گا جب آپ پچھلے حصے کے پڑھے ہوئے کا امتحان دے لیں عائشہ ربی اللہ تعالی کے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے کبارِ صحابہ الجیہ ہوئے مسائل حضرت عائشہ دا کر پوچھتے تھے جب علم کی طلب میں آئے حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے یہ بدلاؤ کل جو علم حاصل کیا تھا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا اگر اس پر عمل ہو گیا ہے اگر اس پر عمل ہو گیا ہے تب تو اگلے علم حاصل کرو اور اگر اس پر عمل نہیں ہوا یا تم کل کا علم نہیں سمجھے تو اگلے علم حاصل مت کرو یہ زمانے میں لوگیں سمجھتے ہیں کہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا عمل زیادہ ہوگا کہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا آخرت درجہ ہو جا ہوگا حالکہ ایسا نہیں ہے آخرت کے درجے علم کے عطبار سے نہ ہوں گے آخرت کے درجے علم گئے دوبار سے نہ ہو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا علم ہے اس کا آخرت میں بڑا درجہ ہے جو چھوٹا علم ہے اس کا آخرت میں جنت میں چھوٹا درجہ ہے حالیکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کو اتنے ہی علم کا عجر ملے گا جتنے علم پر وہ عمل کر لے گا چاہے وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے عجر اتنا ہی ملے گا جتنے پر عمل کیا ہے تم علم کتنا بھی حاصل کر لوں لیکن علم کی زیادتی سے آخرت کے درجے نہیں ملیں گے کیوں اس لئے کہ علم برائے علم نہیں ہے اگر علم برائے علم ہوتا پھر تو آخرت میں درجے علم کے اعتبار سے ہوتے لوگ تو دنیا مل گئے سکتے ہیں کہ ہاں ان کو معلومات زیادہ ہے ان کو معلومات کم ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے درجہ عمل بر ملے گا صحیح حدیث میں ہے کہ جنت کا داخلت اللہ کے فضل سے ہے لیکن درجہ عمل سے ہے علم سے نہیں درجہ عمل سے ہے کیسے لئے کہ علم برائے عمل ہے علم برائے عمل ہے علم برائے علم نہیں ہے علم برائے عمل ہے آخرت کے درجہ نا عمل کے اعتبار سے ملے گا امت کو ایمان سکھلایا صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا سیکھنے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے صحابہ کے سیکھنے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بھی ایمان کا بھی علم ہے لوگ سمجھتے ہیں صرف فرائض نماز، روزہ، حج اور زکاة اس کے علم ہے حالانکہ جس طرح ان چار فرائض کا علم ہے اسی طرح ایمان کا بھی علم ہے اسی طرح ہاں بھائی سنو لوگ سمجھتے ہیں صرف علم نماز کا، روزہ کا، حج اور زکاة کا ہے نہیں بلکہ ان سارے فرائض سے بڑھ کر سسوڑا فریضہ جو ایمان ہے اس کا بھی علم ہے اس کا بھی اس کا بھی علم ہے فرائض کا بھی علم ہے جیسے فرائض کا علم ہے ایسے ایمان کا بھی علم ہے لیکن لوگ ایمان کے علم سے اکثریت ناواقف ہے ایمان کے علم سے اکثریت ناواقف ہے عجیب بات ہے لوگ فرائض کے علم سیکھ لیتے ہیں نماز کیسے پڑھی جائے گی روزہ کیسے رکھا جائے گا زکاة کیسے دی جائے گی حج کیسے کیا جائے گا لیکن لوگ ایمان کا علم حاصل نہیں کرتے حالکہ ایمان کا مستقل علم ہے صحابہ کا یہ فرمانا تعلمنا الیمان ہم نے ایمان سکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے مطالق بھی علم ہے ایمان کا بھی علم ہے آق صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھلایا ہے اور ایمان کا علم امت کو دیا ہے ایمان کا علم امت کو دیا ہے سب سے پہلے دیکھنے چاہئے کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ایمان کسے کہتے ہیں ایک صحابہ نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں ایمان اخلاص کو کہتے ہیں فرمایا ایمان اخلاص اس لیے کہ ایک عمل کا اخلاص ہے ایک نیت کا اخلاص ہے ایک عمل کا اخلاص ہے ایک نیت کا اخلاص ہے نیت کا ٹھیک ہونا یہ تو نیت کا اخلاص ہے نیت تو سارے عمل کی ایک چیز ہے نیت عمل کی ایک چیز ہے کہ آپ عمل کس کے لئے کر رہے ہیں یہ ایک چیز ہے نیت کا درست ہونا یہ نیت کا اخلاص ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والی کی نیت ٹھیک ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا صحابی نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا ہے جو کرمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جائے گا جنت میں صاحبی نے پوچھا اس کے اخلاص کیا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا جواب میں کہ نیت چھیک ہو بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے کہنے والے کو کہنے والے کو حرام سے روک دے یہ نیت کا یہ کلمہ کا کلمہ کے اخلاص ہے نیت کے اخلاص الگ چیزیں ہیں نیت کے اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے رضا کا جذبہ ہو یہاں نیت کے اخلاص کا سوال نہیں ہے یہاں کلمہ کے اخلاص کلمہ کے اخلاص کیا ہے فرمایا کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا امجحان لیا ایمان کی تعليم دی پھر ایمان کا امجحان لیا ایمان کی تعليم دی پھر ایمان کا امجحان لیا پھر ایمان کا امجحان لیا موسیقی